بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں جو پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ میں کچھ پوٹس لے کے آئی تھی تو اس میں میں نے ابھی شروعات کرنی ہے پلانٹس لگانے کی کیونکہ جن پوٹس میں میں نے ہینگنگ پوٹس کچھ تیار کرنے ہے تو اس میں میں جو جو پلانٹس بھی لگاؤں گی آپ کے ساتھ میں ڈیلی شیئر کرتی رہوں گی ہینگنگ باسکٹ کے پلانٹس ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں میں نے جو سوئل لی ہے وہ ہے لیف کمپوسٹ اور کاؤڈنگ کمپوسٹ بھی توڑی سی ہے اور مٹی کم ہے اور سین بلکل کم اور کوکو پیٹ تو اس کا مکچر آپ نے ہینگنگ باسکٹ کے لیے تیار کرنا ہے اس کے بعد جب ہم پلانٹس لگائیں گے تو کس طریقے سے لگانے ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ایک میرا پوٹس ٹوٹ گیا تھا تو اس میں میں نے یہ سٹرنگ آف بنانا کی کٹنگز لگائی تھی تو یہ میں پورا وہی پلانٹس میں سارے اس پوٹ میں لگاؤں گی ویسے آپ بلکل کٹنگ بھی لگا سکتی ہے اگر روٹس آلریڈی نہ ہو تو کٹنگ لگانے کے بعد یہ بہت جلدی یہ جو سٹرنگ آف بنانا کا پلانٹ ہے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیر آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کو آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ وہ بلکل شیڈی ایریا نہ ہو مطلب کہ ڈاریک لائٹ توڑی سی آتی ہو برائٹ لائٹ ہو جہاں پہ تو وہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے ہینگ کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک دفعہ پانی دے کہ پھر کچھ دنوں تک آپ نے پانی نہیں دینا بہت زیادہ آپ نے اس کو پانی دیا تو یہ خراب ہو جاتے ہیں سٹرنگ آف بنانا کو میں ڈیلی پانی نہیں دیتی کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیلی پانی نہیں دیتے سپیشلی سکولنٹ کو یہ بھی ایک سکولنٹ کا ہی پلانٹ ہے اس میں اس کو بھی آپ نے پانی کم دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک دفعہ اس کی سوائل میں میں نے آلریڈی کمپوسٹ ڈال دی ہے پھر بار بار ضرورت نہیں ہے ایک منت کے بعد یا ڈیڑھ منت کے بعد آپ پھر دے سکتے ہیں بس آپ اگر جو لیکوٹ فرٹیلائزر میں نے بنایا ہے میں وہی پھر استعمال کرتی ہوں اپنے پلانٹس میں اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ بھی یہ لیکوٹ فرٹیلائزر بنائیں دو تین سال تک آپ ٹینشن فری ہو جائیں گی کسی اور کات کی پھر ضرورت نہیں ہوگی لیک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہ ویڈیو دیکھ کے تو فرٹیلائزر بنا لیں بیسٹ فرٹیلائزر ہے اور ہر چیز اس میں جو بھی ہمارے پلانٹس کو نیوٹرنس چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ ضرور بنائیں پھر کسی بھی فرٹیلائزر کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی بس اس فرٹیلائزر کا ایک مگ آپ ایک بالٹی پانی میں ڈال کے وہ سارا آپ اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دے کہ فرنسٹرنگ آف بنانے کی کٹنگ آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ایک دو انچ کی کٹنگ لے کے نیچے سے لیوز ہٹا کے تو وہ اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی جلدی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بس کیر اس کی یہ ہے کہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور برائٹ لائٹ والی جگہ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ جو دوسرا سائیڈ ہے جہاں پہ میں نے جیڈ پلانٹ اور کچھ سکولنٹ اور کچھ کیکٹس رکے ہیں تو اس جگہ کی سیٹنگ میں ابھی دوبارہ چینج کروں گی تو اس کے لیے نیٹ پلانی ہے پھر میں سیٹنگ چینج کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری جو شام کے ٹائم ویڈیو آتی ہے تو وہ آپ ضرور دیکھا کریں اس میں میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہوں یہاں پہ میں صرف کٹنگ کی ویڈیو ہی اپلوڈ کرتی ہوں دوسرے چینل پہ میں یہ مکس کانٹینٹ استعمال کر سکتی ہوں تو آپ اگر آپ نے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی ہوم فیری گارڈن نام سے ہے میرا چینل تو وہ آپ دیکھ کے ساتھ بجے ڈیلی ویڈیو آتی ہے اگر ڈیلی نہ بھی آئے تو ایک دن یا دو دن کے بعد میں وہاں پہ ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی تو اس کے علاوہ فرین آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے وہ آپ کمنٹ میں پوچھا کریں میں اس ویڈیو میں آپ کو ریپلائی دیا کروں گی تو اس کے علاوہ پرمنٹ جتنے بھی پلانٹس ہے اب یہ جو بی بی سن روز کا پلانٹ ہے اس کی میں یہ کٹنگ لگا رہی ہوں کیونکہ اس پلانٹ کی جب تک آپ کٹنگ نہیں لگائیں گی اس کی جو مدر پلانٹ ہے یہ خراب ہو جاتا ہے سپیشلی جب مونسون ہو بارشیں شروع ہو جائے تو پھر یہ پلانٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس سے اگر آپ ایسا کریں کہ جیسے ہی بارشیں سٹارٹ ہو جائے اس کی آپ کٹنگ لگا لیں جتنے بھی ٹپس کی کٹنگ ہوتی ہے ایک دو انچ کی وہ آپ لے لیں اور اسی طریقے سے آپ سوائل بنائیں کمپوسٹ سین اور کوکوپیٹ اور گارڈن سوائل سوائل آپ کم لیں اور کوکوپیٹ رائس ہسک ابھی میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں وہ بھی یوز کرتی ہوں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو لائٹ ویٹ آپ کا بنے گا یہ پوٹ تو اس کے علاوہ ابھی میں نے اس دوسرے پوٹ میں لگانا ہے سیڈم سیڈم یہ بھی اکثر بارشوں میں خراب ہو جاتا ہے تو اس کی بھی آپ نے کٹنگ لگانی ہے جو جو پلانٹ بھی خراب ہوتے ہیں اگر جو اور کچھ پلانٹ ایسے ہیں جو خراب نہیں ہوتے پھر بھی آپ ان کی کٹنگ لگایا کریں تو کٹنگ آپ کی اس ٹائم پہ بہت ہی زیادہ اچھی چلے گی آپ کی کٹنگ خراب نہیں ہوگی اور آپ کے پاس اور پلانٹ سے تیار ہو جائیں گے کٹنگ ہمیشہ اس بات کا ہی خیال رکھیں کہ کٹنگ آپ جب بھی لگائے کو پانی نہیں دینا کیونکہ اگر آپ بار بار پانی دیتے رہے تو آپ کی کٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی گل جائے گی سپیشلی جو بی بی سن روز کا پلانٹ ہے اور سٹرنگ آف بنانا کا پلانٹ ہے اس کو تو آپ نے بالکل بھی کم پانی دینا ہے زیادہ پانی نہیں دینا اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی لیکوٹ فرٹیلائزر آپ نے کبھی بھی کٹنگ کو نہیں دینا کٹنگ کو ہمیشہ صرف پانی دینا ہے وہ بھی ایک دو تین دن کے بعد ہی پانی دینا ہے زیادہ نہیں جتنے بھی آپ کے پاس سکولنٹ ہے ان کو آپ بارش سے بچائیں بارش سے بچائیں گے نہیں تو آپ کی سکولنٹ بھی حراب ہو سکتے ہیں اور یہ جو بی بی سن روز کا پلانٹ ہے سٹرنگ آف بنانا ہے سیڈم ہے یہ تینوں جو پلانٹ میں نے لگائے ہیں یہ تینوں ان کو آپ نے بالکل شیڈ میں نہیں رکھنا ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ڈاریک لائٹر برائٹ لائٹ آئے بالکل شیڈ میں چت کے نیچے آپ نے اس کو نہیں رگانا اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس میں ابھی میں نے ڈاریک کٹنگ لگائی ہے پھر بھی ہم اس کو فرٹیلائزر نہیں دیں گے کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارے میں نے کٹنگ سے ہی لگائے تھے اس بڑے پوٹس میں جو پیپسی کی بوٹلز ہیں ان میں میں نے لگائے تھے یہ بی بی سن روز کی کٹنگ اور سب ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے چل رہی ہے لیکن جب بھی مجھے پتا چلے اس کی کنڈیشن توڑی سی بھی خراب ہونے لگے لیفز خراب ہونے لگے تو اس کی میں کٹنگ لگا لوں گے کیونکہ ہم کٹنگ لگاتے ہیں تو وہ کٹنگ سیف ہو جاتی ہے لیکن جو مدر پلانٹ ہے وہ اکثر سب ونٹر میں بھی کچھ پلانٹ ختم ہو جاتے ہیں ان کے مدر پلانٹ تو ان کو ہم نے پھر سیف کرنا ہے پولی ہاؤس میں ویڈیوز کو دیکھا کریں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں میرے دوسرے چینل ہوم فیری گارڈن کو بھی سبسکرائب کریں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کو سبسکرائب کریں ڈیلی اس پہ 7 پی ایم میری ویڈیو آتی ہے اگر ڈیلی نہ آئے تو ایک دن یا دو دن کے بعد ضرور آئے گی کیونکہ وہاں پہ میں اپ ڈیٹ اور اوور ویو ہر چیز وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ وہ دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں انفورمیشن ملتی رہے یہ دیکھیں یہ ہے بولون جیو کا پلانٹ اس پلانٹ کو بھی آپ ہنگنگ باسکٹ میں ہنگنگ پوٹس میں آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرپل ہارٹ کا پلانٹ ہے اس کو بھی ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں بیبی ٹیئرز ہے جیو کا پلانٹ ہے یہ ہے بیبی ٹیئرز کا پلانٹ بہت ہی خوبصورت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے منی پلانٹ کی ویرائٹی بھی آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے گرو ہو جائے گی اور یہ ہے جیو کا پلانٹ اس کے علاوہ آپ نیون پوتوز اینجوئی پوتوز فائلو ڈینڈرون ان پلانٹس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ میں لے گا ان کو آپ لیکوڈ فرٹیلائزر دیا کریں لیکوڈ فرٹیلائزر سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی گروہ بہت ہی تیزی سے سٹارٹ ہوتی ہے اچھی گروہ ہوتی ہے جو لیوز ہے منی پلانٹ کے سپیشلی لیوز بڑے ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک یہ فرٹیلائزر نہیں بنایا وہ یہ فرٹیلائزر ضرور بنائیں فرٹیلائزر میرے چینل پہ اس کی ویڈیو ہے لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گی وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور وہ فرٹیلائزر بنائیں سالوں تک آپ کا یہ فرٹیلائزر کام کرے گا اور بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے یہ دیکھیں فرنٹ یہاں پہ جتنے بھی میرے پرمننٹ پلانٹس ہیں سپیشلی یہ جو کولیس کا پلانٹ ہے یہ پلانٹس اکثر ونٹر میں ختم ہو جاتے ہیں تو اکتوبر میں اس کی کٹنگ آپ نے ضرور لگانی ہے اور ابھی بھی آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں کیونکہ مدر پلانٹ کولیس کا نہیں بچتا وہ ونٹر میں خراب ہو جاتا ہے کئی جگہوں پہ سمر میں خراب ہوتے ہیں پلانٹس اور کئی جگہوں پہ ہمارے پاکستان میں ونٹر میں کولیس کے پلانٹ خراب ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے اس کی پنچنگ کرتے رہنا ہے پنچنگ سے یہ ہوگا کہ آپ کا پلانٹ بوشی ہوگا ایک ہسٹیم نہیں ہوگی اور پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگے گا اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی میں نے جتنے بھی پرونن پلانٹس رکھے ہیں سب کو میں نے شیڈ میں رکھا ہے گرین نیٹ کے نیچے گرین نیٹ کے نیچے آپ کے پلانٹ بہت اچھی طرح سے گروہ ہوتے ہیں اگر آپ نے بن جگہ پہ پلانٹس کو رکھا انڈور رکھا تو وہاں پہ اچھی طرح سے گروہ نہیں ہوں گے کچھ پلانٹ ایسے ہیں کہ جو انڈور چل سکتے ہیں صرف سنگونیم اور منی پلانٹ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پلانٹ نہیں ہے جو پھر آپ نے ان کو ایک ہفتے کے بعد سن لائٹ دینی ہوتی ہے برائٹ لائٹ میں باہر رکھنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بی بی سن روز کا پلانٹ ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ لگا لی ہے خراب ہونے لگا ہے بارشوں میں تو اس کی کنڈیشن ابھی دوبارہ ٹھیک ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے